اب تک ڈرائیور لیس کار کے بارے میں آپ نے صرف سنا ہی ہوگا اس کا سبنا اب تک ودیشوں میں ہی خامیاب ہو سکا ہے لیکن اب بہت جلد بھارت کی سڑکوں پر بھی آپ کو بنا ڈرائیور کے کار جو ہے پھر راٹا بھرتی نظر آئے گی آئی ٹی رڑکی کے چھات رہے سنجیف شرمان نام کے ایک الیکٹریکل انجنرنگ نے لگ بھگ آٹھ سالوں کی کڑی مشرکت کے بعد اس کار کو بنا لیا ہے دیکھیں بھوپال کی سڑکوں پر سر پڑ دوڑتی یہ سفید کار چوڑی روڑ ہو یا سکری گلیاں سامنے سے چھوٹی گاڑی آ رہی ہو یا بڑی پھیڑ ہو یا کھالی علاقہ یہ گاڑی بڑی یا آسانی سے راستہ بنا لیتی ہے اب آپ سوچ رہی ہوں گے کہ یہ تو روز مرہ کی بات ہے تو اس میں کیا خاص ہے تو ذرا رکھئے جنا اب وقت آ چکا ہے کہ آپ اس کار کی خاصیت کو جانیں دراصل اتنی کشلتہ سے سڑکوں پر دوڑنے والی اس کار کے اندر کوئی ڈرائیور نہیں ہے جی ہاں یہ سفید کار بینا ڈرائیور کے چل رہی ہے بھوپال کے ایک ہونہار انجنئر نے یہ کارنامہ کر دکھایا ہے آئیٹی روڑکے سے الیکٹرونک انجنئرنگ کر چکے سنجیف شرما نے اس گاڑی کو بنایا ہے اسے تیار کرنے میں انہیں آٹھ سال کی کڑی محنت لگی ہے ایک جو اٹانورس ویڈکل ہوتا ہے اس میں آپ کے ویڈیویل سنسر ہوتا ہے ایسے کہ آپ یہاں پہ کیامرہ و لیڈار دیکھ رہے ہیں اوپر بھی آپ کے کیامرہ و لیڈار ہیں سو جو کیامرہ جو لیڈار ہیں وہ ویڈیویل سنسری ڈیٹا پروائی کرتے ہیں اس ویڈیویل سنسری ڈیٹا کو پروسس کرنے لگا جب اے آئی سوفیر ہوتا ہے اسے ہم پرسپشن سوفیر بولتے ہیں اس فیلڈ میں سنجیف شرما نے سال 2015 میں سوائت روبوٹک نام سے اپنی ایک کمپنی بنائی اور یہی اپنے سپنوں کی کار بھی بنائی یہ گاڑی روبوٹک تقنیق سے چلتی ہے اس میں بارہ کیامرے اور کئی طرح کے سینسر ہے کار میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی اے آئی کا استعمال کیا گیا ہے گاڑی میں لگا سوفیر آسپاس کا 3D میپ بنا لیتا ہے اور گاڑی سامنے موجود دوسری گاڑیوں اور انسانوں کا آخلن کر کے آگے بڑھتی ہے 2021 میں اس آٹومیٹک گاڑی کا ٹرائل شروع ہوا اور اب تک قریب پچاس ہزار کلومیٹر تک ٹرائل رن ہو چکا ہے امید ہے کہ اس سال کے انتک اس کا ٹرائل رن پورا ہو جائے گا کار کو بنانے کے پیچھے یہ چھا ہے کہ سڑک کے درگھٹناوں میں کمی لائے جا سکے اگر کوئی راستے میں رکاوٹ ہے کوئی گاڑی سامنے سے آ رہی ہے تو یہ گاڑی اسے بھاپ کر کے اپنی ساری ایکویشن کو سٹیک کر کے اپنے سنسر کے ذریعے کیمروں کے ذریعے یہ اس کو ایویلیویٹ کرتی ہے اور اس کے بعد پھر یہ گاڑی آگے اپنے سفر پر نکل جاتی ہے پھلال ریس آر انڈی کی پوری پرکریہ ہے جو ابھی آگے چلتی رہے گی لیکن کم سے کم اتنا ہے کہ اس طرح کی گاڑیاں جب واقعی میں دیش کی سڑکوں پر روڑنا شروع ہو جائیں گی تو دیش میں سفر جو ہے وہ اور بھی زیادہ سرکشت ہو جائے گا کیامرمن امریش کے ساتھ عویش پال سنگھ بھوپال